موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اینکے نیو چینل خبر شامل کرتے ہیں ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب مقصود الحسن کی جانب سے جنوبی پنجاب پولس میں ترقی پانے والے پولس افسران بشیر احمد سب انسپیکٹر اور مشتاق احمد ہیڈ کانسٹیبل کو رینک لگائے گئے اس موقع پر اے آئی جی آپریشن قاضی علی رضا اور ایس پی لیگل حکم نون بھی ہم رہا تھے اپنے فرائز ایمانداری اور دیانتداری اور احسن طریقے سے انجام دیں اور دوران سرویس محرد کو یقینی بنائیں اب شامل کرتے ہیں ملتان سے عید قربان کے حوالے سے گرینڈ آپریشن صفائی کی تیاریاں شروع حلائشیں اٹھانے کے لیے لینڈ فیلڈ سٹاف کو لیونگ اپ اپگریشن کا آغاز چیف اگزیکٹیف آفیسر شاہد نے حسبہ سیاہ لینڈ فیلڈ سائٹ پر آپریشن کا افتتا کیا اور بھاری مشینری کے ذریعے ایک ہفتے میں لینڈ فیلڈ سائٹ کو عید قربان کے لیے تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا واستہ نے محرم الاحرام کے حوالے سے فراہمی و نکاسیاب کے پلان کی تیاری شروع کر دی ایم ڈی واستہ چودری محمد دانش نے ازداران اور لیسنز داران کے وفود سے ملاقات کی ڈائریکٹر ورکس عارف عباد ڈائریکٹر انجینر عبدالسلام سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے منیجنگ ڈائریکٹر واستہ چودری محمد دانش کا محرم الاحرام سے قابل فراہمی و نکاسیاب کے پیش کی انتظامات کا حکم جلوس روٹس امام بارگاہوں کبرستانوں کے اطراف گھٹروں کے دیگر موجودگی کو یقینی بنایا جائے ایم ڈی واستہ کمیشنر ملتان انجینئر آمر خٹک کا شہر کی اپگریشن کے بارے اجلاس ایم ڈی اے عیدگاہ تارشید آباد سڑک کشادگی کے لیے لینڈ ایگزویشن کرے پرائیس سمیٹ کمیٹی کا اجلاس طلب کر کے کام شروع کیا جائے آمر خٹک عیدگاہ تارشید آباد چونک تک 0.75 کلومیٹر سڑک کی 98 فٹ کشادگی پر ایک ارب 56 کروڑ پر لاغت آئے گی رشید آباد چونک تک ہمارا مالا چونک سڑک اسالانہ ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہوگی 3 کلومیٹر سڑک کی کشادگی کے لیے 7 بلینڈ روپے کی لاغت آئے گی زل انتظامیہ کا غیر قانونی کمرشل تعمیرات تجاوزات کے خلاف آپریشن بوسن روڈ پر دس سے زائد کمرشل پراپٹی سیل کر دی گئیں متعدد تعمیرات موسمار اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی سیمل مشتا کی سربراہی میں ایم ڈی اے سکارڈ کی نے کاروائی کی بوسن روڈ پر قائم بغیر نقشہ امارات اور پیٹرول پمک کو بھی بسرد مہر کر دیا گیا بھاری مشینری کے ذریعے ناجائز تعمیرات کو مسمار کر کے سمان بھی تاویل میں لے لیا گیا ملتان لا کالج الفہد کلات ہاؤل سی این جی پامپ سمیت مختلے پلازے بھی سیل کر دیا گئے غیر قانونی اور بغیر نقشہ امارات کو کسی صورت چلنے نہیں دیں گے ڈپٹی کمیشنر ملتان نگران وزیرالہ پنجاب سید موسن نقوی کی ہدایت پر نشتر سرائے میں چوبیس گھٹے قیام و تام کا آغاز کر دیا گیا دو سو فراد کو رات کا کھانا اور پچیس فراد کو صبح کا ناشتہ کروایا گیا کمیشنر آمر خٹک کا بغیر کسی تفریق کے سرائے میں ہر شخص کو سروس فراہم کرنے کا حکمل ناشتہ کھانا ڈینر کے لیے ڈونر موجود حدمت خلق این عبادت ہے حبر شامل کرتے ہیں تھانا گلگشت ملتان نے کاروائی کرتے ہوئے موٹسیکل چوری کی وارداتوں میں مطلوب دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں عمر اور زہیب شامل ہیں گرفتار ملزمان سے سولہ موٹسیکل برامت کر لئے گئے ملزمان سے موٹسیکل چوری کے سولہ مقدمہ ٹریس ہوئے گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے ملتان تھانا پولیس چہلک کی شراب کے خلاف بڑی کاروائی ایک شراب فروش گرفتار امپورٹر شراب برامت مقدمہ درج پولیس تانا چہکک نے کاروائی کرتے ہوئے شراب فروش ملزم رحمان گل والد گل محمد قوم سمرہ سکنا کراچی کو گرفتار کر گئے بڑی تعداد میں امپورٹر شراب برامت کر لئے ملزم سے شراب فروشی کے لئے پان ہونے والی گاڑی بھی قبضہ میں لے لی گئے گرفتار ملزم کے خلاف تانا چہچک میں مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی گئی ملتان منصور الحقرانہ نے انجمن تاجران کے وفد سے ملاقات کی اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز ملتان محمد عمران بھی سی پیو کے ہمراہ موجود تھے چیئرمنٹ آل پاکستان انجمن تاجران پاجہ محمد شفیق کی سربراہی میں بڑی تعداد میں تاجران رہنما میٹنگ میں شریک ہوئے سی پیو ملتان نے ملکی معیشت میں تاجر برادری کے کردار کو سراہا اور کہا کہ سنتکار اور تاجر طبقہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ تاجر برادری کی سکورٹی پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے موسیقی